اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر خیبر پکتنکواں حکومت سکھ پاکستانیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے مذہبی اور فرقہ بارانہ اقتلاف کی وجہ سے معصوم انسانوں کا قتل ناقابلے برداشت ہے حکومت دہشتگردوں ان کے سہولتکاروں اور مذہبی انتہا پسندی میں ملوث قوتوں کا خاتمہ کرے ہم عام شہریوں اور سیکیورٹی اداروں کے حلکاروں پر جان لیوا حملوں کی شدید مضمت کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار اکمل بٹی جیئرمن منورٹیز الائنس پاکستانی رنجیت سنگھ اور کلجیت سنگھ کے سوگوار خاندہ نورسی قوم کے رہنماؤں رام سنگھ اور مرکزی رہنمہ انوش بھٹی آصف جان صدر میپ اسلام آباد کے حمراہ وزٹ کرتے ہوئے کیام انہوں نے کہا کہ ملک دشمند قوتوں کی سرپرستی میں سرحد پار سے آنے والے مذہبی انتہا پسند اور دہشتگرد پاکستان کا امن و استحقام خراب کرنے کی سازش کر رہی ہیں مظلوم اقلیتوں کا خون بھا کر پاکستان کے پرشم کا سفید حصہ لال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ہم پاکستان کی سرزمین کو بحشت اور دہشت کی عماج کا بننے نہیں دیں گے اکمل بھٹی نے کہا ہے کہ حکومت سے قوم کے مسلسل قتل و گارت کا سنجیدگی سے نوٹس لیں یہاں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے اور ہمارے اعلیٰ لوگ دہشتگردوں کی گولیاں کا نشانہ بن رہی ہیں حکومت بے گناہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں دہشتگردی میں ملوث افراد سہولتکار اور پشت پناہی کرنے والوں کو بے نکاب کر کے تکتائیدار پر لٹکایا جائیں اقلیتوں کے خلاف سازش کو بے نکاب کیا جائے سوگوار خاندان کی کمسن بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کے اکراجات حکومت سنبھالے اور انہیں جان و مال کا تحفظ فراہم کیا جائے مینورٹس الائنس پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے حصول کے لیے ہر دروازہ کھٹ کھٹائے گی اور جمہوری اور پر امن جد و جہد جاری رکھی جائے گی